بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہمارے جسم کے اندر ایسے ایسے نظام موجود ہیں کہ جب ہم ان پر غور کرتے ہیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے ہم میں سے ہر شخص سینکڑوں بیماریاں ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے یہ بیماریاں ہر وقت ایکٹیو رہتی ہیں مگر ہماری قوت مدافعت اور ہمارا جسمانی نظام ان بیماریاں کو کنٹرول کرتا رہتا ہے مثلا ہمارا موں روزانہ ایسے جراسین پیدا کرتا ہے جو ہمارے دل کو کمزور کر دیتے ہیں مگر جب ہم تیز چلتے ہیں جوگنگ یا واک کرتے ہیں تو ہمارا موں کھل جاتا ہے اور ہم تیز دیز سانسے لیتے ہیں یہ تیز دیز سانسیں ان جراسین کو مار دیتی ہیں اور یوں ہمارا دل ان جراسینوں سے بچ جاتا ہے مثلا دنیا کا پہلا بائی پاس انیس سو ساٹھ میں ہوا مگر قدرت نے اس بائی پاس میں استعمال ہونے والی نالی لاکھوں کروڑوں سال قبل ہماری پنڈلی میں رکھ دی تھی یہ نالی نہ ہوتی تو شاید دل کا بائی پاس ممکن ہی نہ ہوتا مثلا گردوں کی ٹرانسپلانٹیشن انیس سو پچاس میں شروع ہوئی مگر قدرت نے لاکھوں سال قبل ہمارے دو گردوں کے درمیان ایسی جگہ رکھ دی جہاں تیسرا گردہ فٹ ہو جاتا ہے ہماری پسلیوں میں چند انتہائی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہیں یہ ہڈیاں ہمیشہ فالتو سمجھی جاتی تھیں مگر آج پتا چلا دنیا میں چند ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے نرخرے جڑے ہوتے ہیں یہ بچے اس عارضے کی وجہ سے نہ اپنی گردن سیدھی کر سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں اور نہ ہی عام بچوں کی طرح بول سکتے ہیں سرجنوں نے جب ان بچوں کے نرخروں اور پسلی کی فالتو ہڈیوں کا تجزیہ کیا تو معلوم ہوا پسلی کی یہ فالتو ہڈیاں اور نرخرے کی ہڈی ایک جیسی ہیں چنانچہ سرجنوں نے پسلی کی چھوٹی ہڈیاں کاٹ کر ہلک میں فٹ کر دیں اور یوں یہ معذور بچے نارمل زندگی گزارنے لگے مثلا ہمارا جگر جسم کا واحد عضو ہے جو کٹنے کے بعد بھی دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے ہماری انگلی کٹ جائے بازو الگ ہو جائے یا جسم کا کوئی دوسرا حصہ کٹ جائے تو یہ دوبارہ نہیں اکتا جبکہ جگر واحد عضو ہے جو کٹنے کے بعد دوبارہ اک جاتا ہے سائنسدان حیران تھے قدرت نے جگر میں یہ اہلیت کیوں رکھی آج پتا چلا جگر عضو رئیس ہے اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں اور اس کی اس اہلیت کی وجہ سے یہ ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے آپ دوسروں کو جگر ڈونیٹ کر سکتے ہیں یہ قدرت کے چند ایسے موجزے ہیں جو انسان کی عقل کو حیران کر دیتے ہیں جبکہ ہمارے بدن میں ایسے ہزاروں موجزے چھپے پڑے ہیں اور یہ موجزے ہمیں صحت مند رکھتے ہیں ہماری پلکوں میں چند مسل ہوتے ہیں یہ مسل ہماری پلکوں کو اٹھاتے اور گراتے ہیں اگر یہ مسل جواب دے جائے تو انسان آنکھیں نہیں کھول سکتا دنیا میں اس مرض کا کوئی علاج نہیں دنیا کے پچاس امیر ترین لوگ اس وقت اس مرض میں مبتلا ہیں اور یہ صرف اپنی پلک اٹھانے کے لیے دنیا بھر کے سرجنوں اور ڈاکٹروں کو لاکھوں ڈالر دینے کے لیے تیار ہیں ہمارے کانوں میں کبوتر کے آنسوں کے برابر لیکویڈ ہوتا ہے ہم چلتے ہوئے چیزوں سے علجنا اور ٹکرانا شروع کر دیں گے دنیا کے سینکڑوں ہزاروں عمرہ آنسوں کے برابر اس کترے کے لیے کرونوں روپے دینے کے لیے تیار ہیں لوگ صحت مند گردے کے لیے تیس چالیس لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہیں آنکھوں کا کرنیاں لاکھوں میں بکتا ہے دل کی قیمت لاکھوں کرونوں میں چلی جاتی ہے آپ کی اڑی میں درد ہو تو آپ اس درد سے چھٹکارے کے لیے ہزاروں روپے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں دنیا کے لاکھوں امیر لوگ کمر درد کا شکار ہیں گردن کے مہروں کی خرابی انسان کی زندگی کو اجیرن کر دیتی ہے انگلیوں کے جوڑوں میں نمک جمع ہو جائے تو انسان موت کی دعائیں مانگنے لگتا ہے دات اور دار کا درد دراتوں کو بیچین بنا دیتا ہے آدھے سر کا درد ہزاروں لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے شگر، کولیسٹرول، بلڈ پریشر کی میڈیسن بنانے والی کمپنیاں ہر سال عربوں روپے کماتی ہیں اور اگر آپ خدا نہ خواستہ کسی جلدی مرز کا شکار ہو گئے ہیں تو آپ جیب میں لاکھوں روپے ڈال کر پھریں گے مگر آپ کو شفا نہیں ملے گی ہمارا میدہ بعض اوقات کوئی خاصت عذاب پیدا نہیں کرتا اور ہم نعمتوں سے بھری اس دنیا میں بے نعمت ہو کر رہ جاتے ہیں ہم اپنی ریڈ کی ہڈی بھی سیدھی نہیں کر سکتے صحت وہ نعمت ہے جو اگر چھن جائے تو ہم پوری دنیا کے خزانے خرچ کر کے بھی یہ نعمت واپس حاصل نہیں کر سکتے ہم روز اپنے بستر سے اٹھتے ہیں جو چاہتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں اور یہ کھایا ہوا حضم بھی ہو جاتا ہے ہم سیدھا چل سکتے ہیں، دوڑ لگا سکتے ہیں، جھک سکتے ہیں اور ہمارا دل، دماغ، جگر اور گردے ٹھیک کام کر رہے ہیں ہم آنکھوں سے دیکھ، کانوں سے سن، ہاتھوں سے چھو، ناک سے سنگ اور مو سے چک سکتے ہیں ہم کسی دن بیٹھ کر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک صحت کا تخمینہ لگائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم میں سے ہر شخص عرب پتی ہے تو پھر ہمیں اس عظیم مہربانی پر رب کریم کا شکر عدا کرنا چاہیے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں شکریہ